پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فورا آپ نے اس رکابی کے اندر جھانکا پانی میں شیشے کا کام لیا دیکھا اپنے امامے کو درست کیا اپنی انگلیوں سے داڑی میں کنگی کی بالوں کو سوارا اور کر کے آپ باہر جانے لگے تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ تو ان چیزوں سے بالت آ رہے کیونکہ باہر کو ہوگا آپ کو امتی ہوگا آپ کسی بھی حال میں اس سے ملیں گے آپ تو ان کے منظوریں نظر ہیں تو آپ کو یہ اپنی داڑی کو کنگی کرنا انگلیوں سے امامے کو سوارنا سمالنا اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے آئیشہ اصل میں بات یہ ہے کہ مومن کا مومن پر یہ حق ہے کہ جب اس مسلمان بھائی کو ملے تو بند سمر کر ملے تاکہ اس کے ظاہری حلیے سے بھی اس کو عیزہ نہ ہو ظاہری حلیے سے بھی اس کی عیزہ تکلیف نہ ہو فرائی یہ مومن کا حق ہے لہذا باہر ایک مومن آیا ہے تو لہذا مجھ پر حق تھا کہ میں اپنے آپ کو بنا سمر کر ملوں تاکہ میرے ظاہری حلیے سے بھی اس کو تکلیف نہ ہو یہ کتنی گہری بات ہے اور آج ہم کہتے ہو کیا یا میری اپنی لائف ہے یا آپ جاگڑ ذرا صاف صدری پہل لو یار یہ بالوہ صحیح کر لو یار یہ کیا مو روتا مو بنایا مو روتا ہے یا سیدھا کھول اب یا چھوڑو ہوت کیا ہیں دیم کیاں نہیں نہیں اس کو رائی ہے اس مومن کا رائی ہے دیکھو نبی نے کیا کہا اس کا رائی ہے کہ تم صاف صدر饉 صحیح ہو کر اس کو ملو اب بدوو آ رہی ہے بدوو مو میں مسواق نہیں ہے برش نہیں ہے بدوو آ رہی ہے آپ جا کے مل رہے ہیں کہتے ہو کیا اب ٹھیک ہے بھئی اب مجھے مانتا مانے نہیں تا نہ مانے بھئی نہیں اس کا رائٹ ہے نبی نے کہا اس کا رائٹ ہے کہ تم بند سمر کے ملو کیونکہ تمہارے حال ہوئی ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو اور جب مسافہ کرو تو گرم جوشی کے ساتھ کرو اگر تھوڑا تھا بڑا آدمی ہیں یا مستغنی ہیں یا دیکھتا ہے کہ یہ ضرورت مند دیتا ہے دروازے پہ آگیا ہے پھر تو بلکل کو ڈھیلا ہاتھ دیتے ہیں جی آئیے بلکہ پورا ہاتھ بھی دیتے ہیں کہ ہاتھ ہی نہ لے جائے انگلی ہی دیتے ہیں اور ہاتھ کوئی دیا بھی اس کے ہاتھ میں دے دی خود ہی سنبھالو بھائی نہیں یہ نبی نے نہیں بتایا نبی نے کہا گرم جوشی کے ساتھ قوت کے ساتھ ملو اور اسی کو فرمایا اور مسکرہاتے ہوئے پرتباک طریقے سے اور اسی کو صدقہ فرمایا صحابہ سے کہا کہ گرم جوشی کے ساتھ پرتباک طریقے ساتھ مسکرہات کے ساتھ ملنا فرمایا یہ صدقہ ہے تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا تو بھئی اتنا سے عمل کرنے سے آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے اور صدقہ آپ سمجھے یار یہ صدقہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں یہ پتہ وہاں لگے گا جہاں صدقے کی قیمتیں لگیں گی وہاں قیمتیں لگیں گی یار یہ آدمی جب بھی ملتا تھا پرتباک طریقے سے ہاتھ ملاتا تھا اور مسکرہات کے ملتا تھا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مسکرہات دیتا تھا اور یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں بھئی دیکھتے ہیں ہر گورا کالک چلتے ہیں وہاں مسکرہات دیتا آپ کو ہونڈ دباتا ہی ہوں ہم احران ہوتے ہیں ہاں یار پتہ نہیں یہ کیوں مسکرہ ہے بھئی ہائے ہائے ضرور کرتا ہے یہ ہمارے نبی کی سنتیں ہیں جو غیروں نے آج لے لی ہیں جس کی وجہ سے غیروں کو عزتیں مل رہی ہیں کیونکہ اللہ نے نبی کی سنتوں میں عزت رکھی ہیں نبی کے دین میں عزت رکھی ہیں اور کوئی بھی دنیا کی قوم اس کو اڈابٹ کر لے گی عزتیں دنیا کی ان کو ملے گی اگرچہ ایمان کی بنیاد پر آخر میں نجاتے ہوتی ہیں لیکن دنیا کی عزتیں اسے اسلام کو اڈابٹ کرنے پر پا جائیں گے آج ان کے اخلاق آج ان کا مسکرانہ یہ ان کو عزتیں دے رہا ہے اور ہم موئی بن رہتے ہیں مجھے دنیا پتا آج تک کوئی مسلمان مسلمان آپس میں سامنے سے گزرے ہوں اور دونوں مسکرائے ہوں بلکہ دیکھتے رہتے ہیں کون جا رہے ہیں وہ بھی دیکھتا رہے ہیں مسکراتے نہیں بھائی بھائی بھوڑتا ہاں گورا آجائے تو ہم بھی گورے ہو جاتے ہیں فورا نہیں بھائی یہ ہمارے اخلاق ہیں یہ ہماری میراث ہیں جو غیروں نے آج لے لی ہے اور غیروں نے سٹیڈی کر لیا ان کو پتا تھا عزت اسی کے اندر ہے جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے گم ہو گئی اپنی مراز کھو بیٹھی ہے اور غیروں نے مراز لے لی ہے اور قدم قدم پر اس کو لے کے چل رہے ہیں لے کے چل رہے ہیں نتیجہ کیا کہ آج ان کے نام عزتیں لکھ دی گئیں کیوں؟ کہ حدیث میں فرمایا اسلام ہمیشہ بلند ہوتا غالب ہوتا مغلوب کبھی نہیں ہوتا جہاں پر اسلام اپنی دیانت کے ساتھ آ جائے وہ ہمیشہ موزد ہو کر سامنے آتا ہے آج مغلوب مسلمان ہیں اسلام نہیں ہیں یاد رکھو اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا نبی نے کہہ دی اس کی طرح نیچی لی بلند ہونا ہے یہ اسلام آج بھی بلند ہے آج جو قومیں تمہیں بلند نظر آتی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نظر آتی ہیں کیونکہ پریکٹیکلی انہوں نے اپنے اندر اسلام کے کچھ ذابطیں پیدا کر لیے ہیں تو آج جو آپ کو بلند نظر آتے ہیں اگر جی ایمان سے محروم ہیں کہ ان کے آخر نجات میں ہو نجات آخرت میں ہو لیکن دنیا کے اندر اسلام جو سر بلندی دیتا ہے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ان کو مل رہی ہے ان کو مل رہی ہے موسیقی